السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مزری کہتے ہیں تقلیف کو یا درد کو یا تبہائی کو ہر رات وہ بیٹھ جاتی تھی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو سینے ہر رات جب وہ بیٹھتی تھی اپنے دل کے ٹکڑوں کو جھما کرتی اور ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سینہ شروع کر دیتی سون06 60 ڈیوٹ رہ لکھ رؤیً رہما سین efficiently ڈیوٹا م thu aşkٹوں کو جیوریش کی ڈیوٹا genug ڈیوٹا جب وہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو جمع کر کے سی لیتی اس کے بعد وہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتی اور مسکراتی اور واپس سے جڑے ہوئے دل کو اپنے سینے کے اندر دال دیتی مطمئن ہو کر سونے چلی جاتی اور خوابوں کی دنیا میں پہنچ جاتی پھر وہ صبح اٹھتی رات میں جو اس نے خود سے وعدے کیے تھے انہیں پورا کرتی مطمئن ہو کر سکر is meeting people they start throwing stones at her new hopeful heart one after one until she loses the courage and her heart splits into pieces وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتی کہ اب وہ روئے گی نہیں اب وہ تکلیف سے نہیں گزرے گی ایک نئی زندگی شروع کرے گی لیکن جیسے جیسے وہ لوگوں سے ملتی لوگ اس پر پتھر اٹھا کر مارنا شروع کرتے اس کو تنس کرنا شروع کرتے اس کو پھر دوبارہ احساس دلاتے اس کے ماضی کا ہر بندہ اس کے جو نیا امید ہر بندہ اسے پتھر اٹھا کر مارتا اس کی طرف پتھر اچھالتا اس کے امید بھرے دل کو پھر سے توڑ دیتا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یہاں تک کے اتنے پتھر پڑتے اسے کہ وہ اپنا حوصلہ ہار دیتی اور اس کا جو دل ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا یعنی ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اب اسے پوری رات جاگنا پڑے گا ان ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں کو جمع کر کے سینے کے لیے پھر دوبارہ سے یہ دیکھ کر اس کی جد و جہد دیکھ کر روز اس کا دل ٹوٹنا پھر وہ اپنا حوصلہ جوڑتی تھی پھر اگلے دن سے نئے خواب لے کر زندگی شروع کرتی ہے یہ دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا ہے یہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو اس پہ رحم بھی نہیں کرتے لیکن یہ جو ظالم لوگ ہیں انہیں پروا ہی نہیں انہیں پروا ہی نہیں انہیں پروا ہی نہیں ان ظالم لوگوں کو پروا ہی نہیں وہ سمجھتے ہی نہیں کہ کتنے آنسو اور وقت لگتا ہے پھر سے سملنے میں پھر ان زخموں کو بھرنے میں کتنا وقت اور کتنے آنسو بہ جاتے ہیں لیکن لوگوں کو پروا ہی نہیں کہ کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو انہیں کیا وہ بس کسی کی پروا نہیں کرتے یہ تھی کچھ لائنیں جو مجھے پسند آئیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مجھے لگا کہ یہ کہانی شاید یہ جو شاعری ہے جس میں ایک چھپی ہوئی کہانی ہے اگر اس کی گہرائی میں آپ لوگ جائے تو شاید آپ کو آپ کے آس پاس ایسے لوگ بہت ملے جو ہر رات اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو سیتے ہیں اور اپنے چہرے پر مسکراہت لا کر پورا دن کوشش کرتے ہیں کہ پھر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں پھر لوگوں کے تن سہ کر مسکرائیں ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس زندگی کو گزار رہے ہیں آپ بھی ان ظالم لوگوں میں شمار نہ ہو جائے جو صرف اور صرف لوگوں کو تنس کرتے ہیں لوگوں کا مزاق وڑاتے ہیں لوگوں کو دکھی کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیں ایسے لوگوں کی فطرت جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں دوسروں کو تکلیف دینا ہے تو آپ ان لوگوں میں شمار نہ کریں اپنے آپ کو جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں امید کرتا ہوں یہ لائنس آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا اگر جو لائن آپ کو پسند آئی ہے مجھے ضرور بتائیں کون سی لائن تھی جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی اس میں اللہ حافظ شیف کیا بائی موسیقی